صورت میں گناہ بلکہ کفر میں جا پڑھنے کا اندیشہ ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے سبق عام و سلسلہ ببردناک خبرے براہراز ٹیلی کاز اللہ عزوجل کی راہ پر گامزن ہونے کے لیے دیکھئے نگران شورا کا سنت بھرا بیان براہراز ٹیلی کاز براہراز جانئے دنیا بھر سے سنتوں کی خدمات پر مبنی دعوت اسلامی کی مدنی خبرے حمد و نات سے سجا سلسلہ اجتماع ذکر و نات براہراز ٹیلی کاز براہراز ملاحظہ کیجئے اللہ عزوجل کے مقرب بندوں کا سلسلہ اللہ والوں کی باتیں مدنی چینل پر اے دعوت اسلامی تیرے دھوم مجھے ہو کئی اسی خبریں جس کے پیچھے ایک سوال ہے ایسا کیوں ہوا؟ یہ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہورا تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ماں نے بیٹے کے ساتھ یہ کام کیا تو ذہن میں خواہد ایسا کیوں ہوا؟ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دو مسلمان آپس میں دستوں گریبانے لڑ رہے ہیں دیکھ کریں بیوزر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایسا سوال ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے سوالیاں نشان ہیں ہم آپ کو کچھ ویڈیوز دکھائیں گے کچھ واقعات بتائیں گے حسنا تک کچھ تاثرات بھی ہم آپ کو دیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اتوار کو دوپہر دھائی بجے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مدیچہ کے ناظرین کی اس سسلے میں کولز بھی لیں گے خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سجد نمیاء والمرسلین اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیہ یا رسول اللہ والسلام علیہ یا رسول اللہ وعناء آلکہ واصحابکا یا حبیب اللہ وعناء آلکہ واصحابکا یا حبیب اللہ السلام علیہ یا نبی اللہ وعناء آلکہ واصحابکا یا نور اللہ نیکیوں سے سجے رحمتوں بھرے مدنی چینل کے سلسلے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلے علا کہتے کہتے میں آہلا ومرحبا اللہ عز و جل کا احسان ہے کروڑہ کروڑ شکر ہے کہ ہمیں دن کے آغاز میں یہ نیکیوں بھرہ سلسلہ کرنے کی توفیق مل رہی ہے رب کریم کی بارگاہ میں آئیے مل کر التشاہ کریں مولا عز و جل کرم ملائے کرم ہو جائے رحمتوں کی برسات چھمہ چھم برسنی شروع ہو جائے ان نیکیوں سے پہلے ہمیں اچھی اچھی نیتوں کی بہت ساری کسرت کی احکاش توفیق مل جائے اخلاص کی نعمت عالی سے ہم مالا مال کر دیے جائیں جتنے دن مقدر میں لکھے ہیں ہماری زندگی میں رب کریم اپنے فضل و کرم سے آنے والے ان دنوں کو خصوصاً آج کے دن کو رحمتوں برکتوں بھلائیوں خیر علو شرف اپنی رضا کے حصول کا سبب بنائے اور وہ دن جب نیکیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی نیکیوں کی تلاش میں لوگ مارے مارے پھرتے ہوں گے اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کو زادی نجات بنائے زادی آخرت بنائے تلاوت کلام پاک کی برکتوں سے مالا مال ہونے کے لیے تفسیری مدنی پھول ترجمہ کے موتی چننے کے لیے قاری صاحب کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سنائیں گے کیا منتخب کر کے لائے ہیں جناب انشاءاللہ سورہ راعت پارہ تیرہ سے اور نوہ رکوع آیات مبارکہ انیس سے چھبیس تک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر سننے اور پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ اس سے پہلے اچھے چنیتیں کر لیے الحمدللہ رب العالمین مصلاة والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمل یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لئے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ ورسول عزوجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا انشاءاللہ عزوجل آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھئے اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضای علیہ عزوجل کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے اطاعت کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشکباری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد و علیہ وصحبہ مبارک و سلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یعلم انما انزل اليک من ربک الحق کمن هو اعما انما یتذکر اولو الالباب الَّذِينَ يُوفُؤُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيْسَاقُ وَالَّذِينَ يَصِلُؤُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوفَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَهُمْ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقُبَ الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةَ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ وَالْمَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقُبَ الدَّارِ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاتِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ وَيُفْفِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ وَيُفْفِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعِ صدق اللہ العظیم اللہ خارن وحسن الجزا لبائک میرے آقا آلہ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن قنزل ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں تو کیا وہ جانتا ہے جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا حق ہے وہ اس جیسا ہوگا جو اندہ ہے نصیحت وحی مانتے ہیں جنہیں اقل ہیں اس کی تفسیر میں حضرت اللہ مولانا سید مفتی محمد نائم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ الحادی اپنی تفسیر خزائن و عرفان میں فرماتے ہیں اور اس پر ایمان لاتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے حق کو نہیں جانتا قرآن پر ایمان نہیں لاتا اس کے مطابق عمل نہیں کرتا یہ آیت حضرت حمزہ ابن عبد المطلب اور ابو جہل کی حق میں نازل ہوئی ترجمہ کنزل ایمان وہ جو اللہ کا اہد پورا کرتے ہیں تفسیر اس کی ربوبیت کی شہادت دیتے ہیں اور اس کا حکم مانتے ہیں ترجمہ کنزل ایمان اور قول باندھ کر پھرتے نہیں اور وہ کے جوڑتے ہیں اسے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تفسیر یعنی اللہ کی تمام کتابہ اور اس کے کل رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کو مان کر بعض سے منکر ہو کر ان میں تفریق نہیں کرتے یا یہ معنی ہے کہ حقوق قرابت کی ریاعت رکھتے ہیں اور رشتہ قطع نہیں کرتے اسی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابتیں اور ایمانی قرابتیں بھی داخل ہیں سعادات سعادات کرام کا احترام اور مسلمانوں کے ساتھ مودت و احسان اور ان کی مدد اور ان کی طرف سے مدافعت اور ان کے ساتھ شفقت اور سلام و دعا اور مسلمان مریضوں کی اعادت اور اپنے دوستوں خادموں ہمسائوں سفر کے ساتھیوں کے حقوق کی ریاعت بھی اس میں داخل ہے اور شریعت میں اس کا لحاظ رکھنے کی بہت تاقیدیں آئی ہیں بکسرت احادی سے صحیحہ اس باب میں وارد ہیں ترجمہ کنزل ایمان اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور حساب کی برائی سے اندیشہ رکھتے ہیں تفسیر اور وقت حساب سے پہلے خود اپنے نفسوں سے محاسبہ کرتے ہیں ترجمہ کنزل ایمان اور وہ جنہوں نے سبر کیا تفسیر طاعتوں اور مسیبتوں پر اور معصیت سے باز رہے ترجمہ کنزل ایمان اپنے رب کی رضا چاہنے کو اور نماز قائم رکھی اور ہمارے دیئے سے ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر کچھ خرچ کیا تفسیر نعافل کا چھپانا اور فرائض کا ظاہر کرنا افضل ہے ترجمہ کنزل ایمان اور برائی کے بدلے اور برائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے ہیں انہیں انہیں کے لئے پچھلے گھر کا نفع ہے تفسیر بدکلامی کا جواب شیری سخنی سے دیتے ہیں اور جو انہیں محروم کرتا ہے اس پر عطا کرتے ہیں جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے معاف کرتے ہیں جب ان سے پیون قطع کیا جاتا ہے ملاتے ہیں اور جب گناہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں جب ناجائز کام دیکھتے ہیں اسے بدلتے ہیں جہل کے بدلے حلم اور عیزہ کے بدلے سبر کرتے ہیں ترجمہ کنزل ایمان بسنے کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے اور جو لائک ہوں تفسیر یعنی مومن ہوں ترجمہ ان کے باپ دادا اور بی بیوں اور اولاد میں اور فرشتے تفسیر اگرچہ لوگوں نے ان کے سے عمل نہ کیے ہوں جب بھی اللہ تعالی ان کے اکرام کے لیے ان کو ان کے درجے میں داخل فرمائے گا تفسیر ترجمہ ہر دروازے سے ان پر یہ کہتے آئیں گے تفسیر ہر ایک روز و شب میں ہدایہ اور رضا کی بشارتیں لے کر جنت کی بتغریک تہیت و تقریب ترجمہ سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کا بدلہ تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا اور وہ جو اللہ کا اہد اس کے پکے ہونے کے بعد توڑتے اور جس کے جوڑنے کو اللہ نے فرما اسے قطع کرتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں تفسیر اور اس کو قبول کر لینے کفر و معاصی کا ارتکاب کر کے ترجمہ ان کا حصہ لانت ہی ہے ان کا نصیبہ برا گھر تفسیر یعنی جہنم ترجمہ اللہ جس کے لیے چاہے رزق کو شادہ اور تنگ کرتا ہے تفسیر جس کے لیے چاہے ترجمہ اور کافر دنیا کی زندگی پر اترا گئے نازل ہوئے اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل نہیں مگر کچھ دن برت لینا تفسیر اور شکر گزار نہ ہوئے مسئلہ دولت دنیا پر اترانا اور مغرور ہونا حرام ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ جزاک اللہ خارن و احسان الجزا اہلا و مرحبت آج تو کچھ خاص سنا رہے ہیں انشاءاللہ سیدی آلہ حضرت کا وہ کلام جس میں ہونٹ ملتے نہیں ہے ہونٹ ملتے نہیں ہے غور سے دیکھنا شروع کر دیں گے سیدی آلہ حضرت عظیم مرتبت فروانہ شم رسالت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن نے اس میں با اور میم کا ورد استعمال نہیں کیا ہے ہونٹ جو ہے وہ با میں ملیں گے اور میم میں ملیں گے تو با اور میم اس نات میں ہے ہی نہیں سبحان اللہ پورا کلام پڑ جائیں پوری ناتیہ غزل پڑ جائیں ہونٹ نہیں ملیں گے سیدی آلہ حضرت کی عظمت کی بھی الحمدللہ دلیل ہے اور ان کی علم و فضل کی برطری کی ایک مثال ہے ہمیں تو شاید یہ آج پتا ہو چلا ہو کہ ایسے بھی کلام ہوتے ہیں اور جو زائر لکھنا جس نے ہے اور پھر اس میں دیگر فنی صفات ہوتی ہیں ان کا بھی خیال رکھا گیا ہے تو ایسی جو ہستی ہوگی لکھنے والی وہ کتنی عظیم المرتبت ہوگی علم و فضل کے کیسے مرتبہ پر فائز ہوگی ایک تو اس سے یہ اظہار ہے اور پھر یہ بھی دیکھئے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی تعریف و توصیف کرنے کے لئے اشاق نے کیسے کیسے انداز اور اتوار اختیار کی ہیں الحمدللہ جس جس طرح سے جس کی تعریف جائز تعریف ممکن ہوئی ہوگی شاید اشاقان رسول نے چھوڑا کچھ نہیں ہوگا سبحان اللہ بول بالے میری سرکار چلیں عالی حضرت کی شان میں بھی جھومیں اور پیارے آقا علیہ السلام کی تعریف و توصیف میں بھی جھومیں اور امیر علیہ السلام کی بھی بات یاد کریں سمجھ میں آئے نہ آئے عالی حضرت کا کلام میں جھومیں جاؤ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عمالی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لئے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے ناشری پڑھوں گا آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس میں شامل لہیے انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ و سلم علیہ و سلم علیہ و سلم علیہ جو حاضری کی طمن منا ہے تو درود پڑھو تم ان سے دور ہو لیکن وہ تم سے دور نہیں یقین آئے تو دل سے پکار کر دیکھو سلم علیہ یا حبیب اللہ سیدے کونے سلطان جہاں سیدے کونے سلطان جہاں زل لے یزدہ شاہدی عرض آستا زل لے یزدہ شاہدی عرض آستا کل سے اعلی کل سے اعلی کل کی جان کل سے اعلی کل سے اعلی کل کی جان کل کے آقا کل کے حادی کل کی شاہ کل کل سے اعلی کل سے اعلی کل سے اعلی کل کی جان کل کے آقا کل کے حادی کل کی شاہ سیدے کونے سلطان جہاں دل کو شاہ دل کش draft دل ستا دل ستا دل ستاں کا نی جانو شاہ نی شاہ کا نی جانو شاہ نی شاہ سیدے کون ہے سلطان جہاں ہر خیقائت ہے کنایت ہر عدا ہر حیقائت ہے کنایت ہر عدا ہر عشارت دل لشین و دل لشاہ ہر عشارت دل لشین و دل لشاہ سیدے کون ہے سلطان جہاں آنکھ دے اور آنکھ کو دیدار نور آنکھ دے اور آنکھ کو دیدار نور روح دے اور روح پکورا ہے جنا روح دے اور روح پکورا ہے جنا آنکھ سیدے کون ہے سلطان جہاں تو نہ تھا تو کچھ نہ تھا گئے تو نہ ہو 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 کچھ نہ ہو تو ہی تو ہے جانے جہاں سیدے کون ہے سلطان جہاں مختے میں آن حضرت نے کیا فرمایا کہ جس میں ہوت نہیں مل رہے اسی کو تشبیح دی ہے کیا فرمایا جس طرح ہوت اس غزل سے دور ہے جس طرح ہوت اس غزل سے دور ہے دل سے یوں ہی دور ہو ہر زل روزا دل سے یوں ہی دور ہو ہر زل روزا سیدے کون ہے سلطان جہاں جازل یزدہ شاہدی ارشا ستا بتمیز تمیز نہیں ہے سرازی کس طرح بات کر رہے ہو امی جان میری بات امی جان میری بات تو سنے میں نے کیج ہو رہی ہوں پتہ نہیں کن لوگوں میں جا کر بہتنا شروع کر دیا اس نے کس طرح سے بات کرتا ہے جنگلی ہو گیا جنگلی ہوش امی جان میری یہاں بات تو سنے میں کیج ہو رہی ہوں آنے تو تمہارے ابو جان کو میں بتاتی ہوں اس کو مزادی نہیں ملتے تمہارے صاحب مزادے گے جب دیکھو اتنا جب دیکھو یہ امی جان یہ امی جان یہ کیا امی جان یہ اچھا یہ منظر ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ریپیٹ ہوا ہو ہوتا ہو یا کبھی آ گیا ہو یا آپ کے کسی عزیز کے گھر میں اس طرح کی ترقیب بن گئی ہو خصوصا جو بڑتی عمر کے بچے ہوتے ہیں ان گھروں میں یہ مناظر ہم دیکھ لیں تو کوئی شاید حیرت کی بات نہ ہو موجودہ دور کے اندر اور یہ یعنی امی جان کی خدمت میں یا ابو جان کی خدمت میں یہ کچھ کہے جا رہے ہیں اور امی جان جو ہیں وہ بس وہ گستاخ بے عدب اور فلان اور یہ جو ہے وہ لقب دیے جا رہی ہیں دیے جا رہی ہیں تو یہ عرض کر دوں کہ اس سے جو ہے وہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گستاخ یا بے عدب کہہ دینے سے ساری کی ساری سیچوئیشن بدل جائے گی اور ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی صورتحال تو یہ نادانی ہے بچے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں انعام ہیں اور والدین بہترین انداز میں تربیت کے ہنر کو استعمال کرتے ہوئے اس نعمت کا شکرانہ آدھا کیا جا سکتا ہے مگر معاملہ یہ ہے کہ کیا ہنر تربیت کے معاملے میں ہماری کچھ تربیت ہے یا نہیں اچھا دیکھیں مدنی منعے مدنی منعیاں سن رہی ہو تو وہ یہ نہ سمجھیں گے کوئی ہم نے کوئی بہت بڑا کمال کا کام کیا بہت بڑے ہم نے منصف پر فائز ہوگا اور کوئی بہت اہم جو ہے ہم نے دیکھا امی جان کو کیسا پتہ چلا ابو جان کو کیسا پتہ چلا تو بیٹا یہ نہیں کرنا آپ کے لئے بھی انشاءاللہ مدنی پھول ارز کروں گا لیکن ابھی مجھے جن سے بات کرنی ہے وہ سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے لئے نہیں ہے ہر مریض کے لئے دوا الگ ہوتی ہے نا تو آپ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فلا مریض کو یہ دوا دی جاری ہے تو اس لئے یہی دوا میں نے بھی کھانی ہے اور میرے لئے میں بھی اس سے کوئی علاج نکال لوں تو یہ دانشمندی نہیں ہوگی ہوتا یہ ہے کہ والدین عموماً کوئی ایسا روئیہ دیکھ کر کیونکہ جب بڑتی عمریں ہوتی ہیں تو سرگرمیوں میں تبدیلیں آتی ہیں اب روئیہ ان کے بدل جاتے ہیں بچوں کے روئیہ بدل جاتے ہیں اب وہ جو والدین ہوتے ہیں وہ ان روئیوں کو سمجھے بغیر منفی روئیہ قائم کر لیتے ہیں بعض وقت وہ منفی رائے قائم کر لیتے ہیں بعض وقت وہ روئیہ واقعی منفی ہی ہوتا ہے لیکن وہ یوں سمجھ لیجئے اس وقت مریض کی کنڈیشن جو ہوتی ہے وہ کرٹیکل ہوتی ہے اور اس کو بڑی حکمت عملی سے سمالنا ہوتا ہے اور جب حکمت عملی کا مظاہرہ نہیں کر پاتے تو کیس بگڑ جاتا ہے ہاں تو اس لیے جو ہے اور نو ڈاؤٹ دیکھیں یہ عرض کرتو نفس پر بہت بھاری پڑتا ہے بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ ہم تو اتنی محنت کرتے ہیں ان کے لیے ان کی ساری خواہشات پوری کرتے ہیں کوئی کمی نہیں ہونے دیتے اور یعنی یہ مو سے نکالیں اور ہم حاضر کر دیتے ہیں سارا سارا دن ان کے لیے جو ہے ہم وہ کولو کے بیل کی طرح پستے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ یہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں یہ انداز ہے ان کا دل کرچی کرچی ہو گیا تو یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ ہوگا جنون ہوگا تکلیف کا باعث ہوتے ہیں کہ وہ یعنی کہ اس نے بلکل دو ٹوک جواب دے دیا اب دو ٹوک جواب دے دیا یا منفی یا توہین آمیز انداز سے خاموش ہو گیا یہ بھی ہوتا ہے بچوں میں جیاں وہ خاموش ہو جائے گا لیکن اس کے خاموش ہونے سے آپ کو اور دل چاہے گا کہ بس وہ کیا کر دوں یہ کچھ کا کچھ کر دوں اس کا خاموش ہونے کا انداز ایسا ہوگا یا غیر شائستہ روئیہ اپنا لے گا اب وہ غیر شائستہ روئیہ وہ بھی بہت زیادہ دکھ دیتا ہے تکلیف دیتا ہے توہین آمیز روئیہ اختیار کر لے گا نو ڈاؤٹ تکلیف دیتا ہے اور یہ منہیں بھی سنیں یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے لیکن بینگا والدین بینگا بڑا بڑے ہونے کی حیثیت سے ہمیں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے اسباب جاننے کی کوشش کریں اور جب اسباب جان لیں گے ہم تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ فساد کی جڑ ہے یا اس کی وجہ یہ ہے تو پھر آپ وار پتہ کہاں کرتے ہیں پھر وار آپ سامنے نہیں کرتے ہیں پچے پہ وار نہیں کرتے ہیں پھر آپ سبب پہ وار کرتے ہیں کیونکہ آپ کو سبب پتہ چل گیا ہوتا ہے اور آپ سبب کا یہ آپریشن کر دیتے ہیں حکمت عملی سے اب اس آپریشن میں کتنا وقت لگتا ہے اور کیا اوزار چاہیے ہوتے ہیں اس کیلئے پھر بندہ حصول کیلئے کوشش کرتا ہے اوزار مطلب لیتا ہے اور پھر آستہ آستہ جتنا وقت لگتا آپریشن میں وہ آپریشن کر دیتا ہے جب وہ سبب ہی دور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو مسئلہ ہوتا ہے وہ حل ہو جاتا ہے تو یہ پہلے ایک سمجھ لیں بات کہ یوں کہا جاتا ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے تو اسی مدنی پھول کے اوپر بیس کرتے ہوئے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ روئیے جو ہیں یہ جو روئیے اختیار کرتے ہیں اس طرح کی عمر کے جو ٹینیجر ہوتے ہیں بڑتی عمر کے بچے ہوتے ہیں جو روئیے اختیار کرتے ہیں بچے اس کے پیچھے کچھ اسباب ہوتے ہیں کسی عمل کا یہ رد عمل ہوتا ہے بعض اوقات انہیں احساس ہو جاتا ہے ماہرین نفسیات کہتے ہیں اب وہ سچا احساس ہو یا جھوٹا احساس ہو یا ہمارے روئیے کے اندر کوئی کمی رہ جائے جس کی وجہ سے چونکہ ہمیں معلومات نہیں ہے اس کی وجہ سے یہ میسج بچوں کو چلا جاتا ہے کہ ہمیں پوری طرح محبت نہیں مل رہی تو یا تو وہ پوری طرح محبت احساس محرومی کا ان کو شکار ہو جاتے ہیں آپ بلکل پوری محبت کرتے ہوں گے اور آپ نے بہت سارے کھلونیں بھی لا کر دی ہوں گے بہت ساری چیزیں بھی لا کر دی دی ہوں گے مگر چونکہ ہمیں تربیتِ ہنر کا ہمارے پاس فن نہیں ہے تو اس لئے ہم شاید اپنی دیگر معاملات کے اندر ان کو اس محبت کا اظہار کرنے میں ہمارے نمبر کم ہے ہمارے نمبر کم ہونے کی وجہ سے بچے کے ذہن میں کیونکہ اس کا بھی دماغ تو ہے نفسیات تو اس کی بھی ہے اور جو دماغ اور نفسیات کی بڑھوتی کے انداز اور اطوار ہیں جن عوامل سے وہ متاثر ہوتا ہے وہ اسی طرح انہی فیکٹر سے متاثر ہو کر وہ بچہ پروان چڑے گا ہم یہ نہیں کہہ سکتے چونکہ میرا بچہ ہے اس لئے یہ میرے ہی بس وہ خود ہی ایجسٹ کر لینا چاہیے اس کو نا 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 وہ اپنی جس طرح انسانی نشنما ہوتی اسی انداز سے چڑے گا تو اگر میرے نمبر کم ہے تو جب میں ان کو یہ سمجھانے میں نا کم یعنی کہ یا باراور کرانے میں کمزور ثابت ہوں گا تو مدنی منی یا مدنی منی کے ذہن میں یہ کونسپ بیٹھ جائے گا اب کونسپ بیٹھ جائے گا تو وہ پھر یعنی کہ اپنے اس یعنی عدم تحفظ کا اظہار وہ اس طرح غیر شائستہ روئیہ یا چلا کر یا توہین آمیز روئیہ اختیار کر کے کر سکتا ہے کرتا ہے نہیں کہنا کر سکتا ہے اچھا دوسرا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ دو ٹوک جواب میں اپنی مہارت ثابت کرنے کے لیے بلکل موو یعنی سٹریٹ پاروڈ فائر کر دے گا یا دوستوں یا درشتہ داروں پر حاوی ہونے کے لیے وہ اس طرح کا روئیہ اپنا لے گا کیونکہ وہ انہیں جو نو عمر بچے ہوتے ہیں انہیں اس طرح کا روئیہ اختیار کر کے انہیں برطری کا احساس ہوتا ہے برطری کا احساس ہوتا ہے کہ یار یہ دکھا اندر یا اندر فیلنگ ہوتی ہے تو اب یہ جو منفی روئیہ ہیں کہ والدین کی بات میں ماننے میں مضاہمت کا جو انداز ہے یا صاف انکار کر دینے کا منفی روئیہ ہے تو اس میں والدین کو کچھ باتوں پر بڑوں کو خاص طور پر کچھ باتوں پر غور کرنی کی ضرورت ہے تو کچھ اسباب اور ان کی تھوڑے تھوڑے حل انشاءاللہ یہ سلسلے میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد کیونکہ یاد بھی تو رہنا عمل بھی کرنے سارا بیان ابھی سنا دیا تو بولیں کہ اچھا بیان تو بہت اچھا تھا مگر کرنا کیا ہے پھر یہ ہو جائے گا تو وہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سٹے ٹین ویڈاس پہلے امیر اہل سنت جو ماشاءاللہ اتنے زبردست انداز تربیت کے مالک ہیں جو پتہ نہیں کہاں کہاں جن کے انداز تربیت کی بنا پر نوجوان جو ان کی اولاد بھی نہیں ہیں نیک ہو رہے ہیں ان کی اپنی اولاد کا حال دیکھ لیجئے ماشاءاللہ کس طرح ان کا عمل ہے اور کیا ان کا مزاج اور انداز ارتوار ہے وہ دیکھ لیجئے ماشاءاللہ تو عملی طور پر امیر اہل سنت نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے تو ایسے شخص جس نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے تربیت کے میدان میں اس کے مدنی پھول سننا کتنے زیادہ قیمتی جو ہے نا وہ سعادت کی بات ہوگی اور کتنی زیادہ لرننگ ہوتی ہوگی اس سے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج امیر اہل سنت ہمیں کونسی نصیت فرما رہے ہیں مانتی ہے دنیا اسے ڈھو دیتی ہے مرز رہی عشق مستفتہ پہ جو غلاب چلنا ہے بچے مطلب گھر کے اندر ہوتے ہیں تو بچے گھر کے اندر ہوتے ہیں تو بچوں کی تربیت کے لیے جیسے ایک دستر خان ہے اب اس دستر خان پر یا آپ کے آنے میں رہائش میں کیا کچھ ایسے آپ کے انداز ہوا کرتے تھے جو بچوں کی تربیت کا سبب ہو اندر ہوتے کے بچے مجھے دیکھ 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 کر آپ کے سامنے ہی انہیں کیا ان کی زندگی کے انداز ہیں یہ اپنے والے دین کے اثرات تو یہ خود بخود بھی قبول کرتے ہیں تو ہمارے بچے جو تھے چھوٹے تھے جب تو ہم نے ان کو محلے میں کھیلنے نہیں دیا یہ محلے میں کھیلے نہیں ہیں یہ بچوں سے ان کی دوستیاں نہ رہی تو اس طرح ہمارے بچے جو تھے بعض اقلاقی برائیوں سے بچے رہے کیونکہ اگر بچہ اپنا باہر کھیلے گا بچوں کے ساتھ تو ہمارے گھر میں کبھی ٹی وی انٹر نہیں ہوا تھا نہ تصورتا ہے تو مدنی چینل نے ایک وہ زندگی میں ایک نئے باپ کا اضافہ آ گیا کہ ہمارے گھر میں ٹی وی آ گیا اور اب بھی وہ کیا ٹی وی میں صرف مدنی چینل چلتا ہے اور کچھ بھی نہیں اس میں اب اگر بچوں نے دوستی کرنی کھیلنا ہے تو ہر گھر میں تقریباً ڈرامے فلمیں ڈائیلاگ فلمی گانے بچوں نے یہی سیکھنا تھا دو دو ٹکڑے گالیاں بچے نکالتے ہیں بچوں نے یہ سیکھنا ہماری یہ خوش قسمتی سے ہمارے بچے جو بھی کرتے جو گھر میں کھیلتے رہتے ہیں یہاں ایک سوال ایسا ہو سکتا ہے کہ دین میں کیا یہ زیادتی نہیں بچوں کے ساتھ ان کو کھیلے نہیں دینا یہ بچوں پر اگر کوئی کرے تو یہ احسان ہے آج کل کے معاول سے اگر کوئی بچوں کو بچا لینا تو یہ بہت بڑا اس کا کرشمہ ہے لیکن حضور ایک چھوٹا سا دل ہے وہ بھی کھیلنا چاہتا ہے باہر گھومنا چاہتا ہے میں تو کھیلے نا گھر میں کھیلتا رہے کھیلونے لاکر دیتے ہیں کھیلے ہو حاجی عبید رضا کا بھی یہی سین ہے وہ اپنی بچی ہے ان کی پوتی میری نہیں چھوڑتے اس کو باپا اس کو چھوڑوں گا تو یہ یوں کرے گی یوں کرے گی یوں کرے گی تو میں چھوڑتا ہی نہیں اس کو یہ واقعی حالاتی ہے کہ بھلے نا کیسے اپنے دوسرے بچے ہوں لیکن جب یہ باہر نکلتے ہیں تو ان کا عجیب کردار بن جاتا ہے عجیب باہر کے حالات اتنے عجیب ہیں کہ بچہ چھوڑنے جیسا نہیں ہے باہر اچھا بچے تو آپ کے جو کھیلنے والی عمر تھی یہ تو گھر کے اندر نہیں گزاری گھر میں کھیلیں اب گھر میں کھیلنے کے بعد اب یہی بچے آپ نے ان کے آگے دینی تربیت کے لیے علم دین کے حوالے سے ان کی پڑھائی کے حوالے سے اس حوالے سے آپ نے کیا مطلب ازباب بنائے یا ان کی کیا ترکیب تھی کہ یہ کس طرح پڑے قرآن کریم انہوں نے سیکھا کچھ جامیت المدینہ میں تھوڑا بہت پڑھتے رہے اور ایک تو حجی عبید رضا تو دعوت جامیت المدینہ میں انہوں نے تو دستار بندی بھی ان کی دھوگی نا مادری کا ٹائٹل بھی لے لیا تھوڑا بہت یہ اس طرح بھائی کو صحبت میں رہ کر انہوں نے فتوہ نبی سیکھ بھی کوشش کی گو کامیابی ان کو کما کو نہیں ہوئی مفتی نہ بن سکے تھوڑی بہت کوشش کی انہوں نے چھوٹے بھی درس نظامی کر رہے حاجی بلال بھی ہاتھ پر مار رہے بھی حفظ کے لیے بھی کوشش کی لیکن نصیب کہ وہ نہ کر سکے اب یہ امید ہے کہ درس نظامی کر لیں گے ایسا لگتا ہے کہ لگے ہوئے آپ کی جس طرح دعوت اسلامی کے حوالے سے مدنی خافلوں کی ترقیب دوروں کی ترقیب مدنی مشفوروں کی ترقیب کیا ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جاتے اور ساتھ رکھتے تھے یا کوئی ایسی صورت ہوتی یا یہ گھروں پہ رہتے اور آپ اپنے جدول میں ہوا کرتے میں ان کو فیضان مدینہ کے اجتماع وغیرہ میں لاتا تھا اور میرا یہ ذہن ہوتا تھا کہ یہ ڈاڑیاں امامیں اور یہ ماحول دیکھتے رہیں تاکہ جب بڑھے تو ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہو کہ ہم یہ لوگ ہیں تو ان کو داڑی امامیں کے لئے مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑھی خود ہی سفید کپڑے بھی پینتے ہیں سب یہ نے کہا آپ دیکھ ہی رہے ہیں کوئی میرا کوئی لمبا چوڑا لیکچر ان کے وجود پر نہیں ہے یہ خود ہی ایسے بن گئے آپ لوگوں دیکھ دیکھ کے خصوصا بارویں شب جشنہ ولادت کیے چھوٹے تھے تو میں ان کو ڈال دیتا تھا بارویں شب میں لیا آتا تھا میرا ایک ذہن تھا کہ بارویں شب صبح بہر آنکھ جو برکتیں ہیں اور رحمتیں نزول ہوتی ہے بھلے اس میں پڑے سوئی بھی رہیں جو رحمتیں بٹیں گے ان کو بھی سا ملے گا یہ ایک پرانا ذہن تھا نوازیوں کے ساتھ بھی یہی کرتا رہا ہے چھوٹی تھی میں لاکے ڈال دیتا تھا بھلے سو جائیں سو جائیں وہاں کر مدنی چینل کے ناظرین کو میں یہاں یہ بھی توجہ دلاؤں گا کہ امیر آر سنت کے پوتے اور مطلب میں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پیر خانے کے جو چھہزادے ہیں وہ بھی بارہ ربی انور شریف کو ہو گئے چودہ سو بتے سے نہیں جری اسے مانتی ہے دنیا اسے دھوپیتی ہے مجھر رہے عشق مستفتہ پہ جو غلع چلنا ہے ماشاءاللہ ملکم بیک کیوں بزا آیا یا پیسے واپس کریں نہیں ہمیں اعتباد ہے الحمدللہ عملی طور پر ڈیمانسٹریشن ہے نا میرے امیر اہل سنت کی وہی اور یہ جو پہلا مدنی پھول بیان کرنا تھا نا مجھے آپ کی خدمت جو یعنی بتایا جاتا ہے کہا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے بچوں کی کے لیے مثال بنیں اب یہ جو میں نے ایکزامپل کوٹ کی تھی نا سب سے پہلے اسی کو دیکھ لیجئے اب یعنی امی جان کا جو وہ ہے ساؤنڈ کی جو پچ ہے وہ وہاں تک ہے اور ہاتھ میں نہیں آرہی اور یعنی خود ہمارا رویہ اس کو شائستہ کے خانے میں رکھنا چاہیے یا غیر شائستہ کے خانے میں رکھنا چاہیے عملی طور پر ہم یہ ثابت کر رہے ہیں اپنے عمل سے ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ایسی سچویشن کے اندر ایسا رویہ ہونا چاہیے کیونکہ بچوں کی نظر میں تو آئیڈیل کون ہے ہیرو کون ہے تو امی ابو ہیں پوچھیں ذرا سب سے اچھے ابو کون سے ہیں وہ میرے ابو اچھے ہیں وہ دوسرا بولے گا نہیں نہیں میرے ابو دنیا کے سب سے اچھے ابو میرے ہیں یہ تو ہے دنیا کی سب سے اچھے ابو میری ہر مدنی منی مدنی منی مدنی منی کا یہ ذہن ہوتا ہے بڑے بڑے مدنی منی جن کا جو خود امی اور ابو بن چکے ہوں ان سے بھی پوچھیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے آپ بھی یہی کہیں گے نا بھئی دنیا کے سب سے اچھی امی بنے میری امی ہے ان سے پوچھوں گا یہ تو کمال ہے پوچھنے کی کیا بات ہے میری امی دنیا کی سب سے اچھی امی تو آج تک دیکھئے کہ ہم اپنے والدین کی شخصیت کے سہر میں ہیں اور یہ نیچرل ہے فطری ہے تو اب آپ یہ سوچئے کہ جو اتنا زیادہ متاثر کن ترکیب ہو اور جب کچھا ذہن اور سلیٹ ہو اس ٹائم امی جان یا ابو جان کا عمل کچھ اور ہو توقع کچھ اور ہو دونوں الگ الگ دائریکشن میں عمل امی جان کا چیخنا چلانا غیر شاہستہ رویہ بچے سے توقع ہے کہ شاہستہ اور محضب رویہ ہونا چاہیے تو کیسے ہوگا فریکوینسی کیا میٹ کرتی ہے میٹ کرتی ہے یہ ہم غور کر لینا تو جب اگر صاحب خانہ جو ہیں وہ درشتی کا مظاہرہ کریں گے اور یعنی سختی سے پیش آئیں گے اپنے یا بالفرض بڑے آپس میں اس طرح سے بات کریں گے لگ رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں وہ جنگ ہو رہی ہے یہاں ایک مورچہ کھلاوا ہے ایک مورچہ وہاں کھلاوا ہے اور اس کو جو ہے وہ نہیں ہم بس چڑیا پر نہیں مار سکتی میری مرضی کے خلاف تو ٹھیک ہے وہ چڑیا پر نہیں مار سکتی لیکن یہ جو چھوٹے چڑا چڑی ہیں یہ بھی پھر اسی نیچر کے ہو جائیں گے کہ ان کے بھی مزاچی خلاف کوئی چڑیا پر نہ مار سکے تو ہم یعنی کہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں اصل میں کہ ایسے معاملات کے اندر غیر شائستہ رویہ اختیار کرنا غیر محذب انداز اپنانا ہی درست طرز عمل ہے تو اب اگر ہمیں یعنی اگر ہم اس پر بتتمیز جنگلی ہوش اس طرح کے لقب دیں گے تو ایک معاملہ حل نہیں ہوگا اس کیلئے ہمیں اپنا طرز عمل سب سے پہلے چینج کرنا ہوگا ہم چینج کرنے دیں گے تو بچے کو خود ہی سمجھ میں آجے گا اچھا ایسی سچویشن میں یہ کرتے ہیں تو یہی مطلب موٹی سی بات میں نے بیان کی ہے اور باریک باتیں بہت یعنی کہ ماشاءاللہ بہت پیاری پیاری اپنے عمل اور اپنے قول دونوں سے امیر اہل سنت نے مدنی گلدستے میں بیان کی تھی آپ کو زیادہ دیر رکھوائیں گے نہیں اور بھی مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں پہلے آپ کی کالز جو آپ نے مجھے بھیجی ہیں ان کو ذرا شامل کر لیتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعنی آنہی وآسوحابہی وبرکہ وسلم زکی احمد بھائی یہ دھمو یوپی انڈیا سے وعلی کم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جی چلاتے نہیں یہاں اور غلام رسول بھائی وعلی کم السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد لقمان مبتاری سردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں سلسلہ کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے بڑا ہی اور ایمان سلسلہ ہے میری نات خان اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے امام اہل سنت کا یہ کلام سنا دیں وَخْ کیا جود و کرم ہے شاہِ بَتْحَا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا شزاک اللہ خیرہ آمین انشاء اللہ تعالیٰ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سو جاؤں ہوں یا مصطفیٰ کہتے کہتے بہت اچھا ہے میری نات خان اسلام بھائی سے آج ہے کہ ہمیں ایک نات سنا دیں میرے اکاں کا تیرا نہ دیکھو گائے گا زمان نہ سن کے آشک میں چلتا رہے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پڑھ لیں گے بھجن رہا ہوں الحمدللہ مدنی چینل بہت پیارا چینل الحمدللہ اور ہم سب گھر والے اسے بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور الحمدللہ کھلے آگ سر لے اللہ کہتے کہتے جب بھی سلسلہ آتا الحمدللہ ہم سب گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں ماشاء اللہ مدنی چینل کو نظر بس سے بچائے آمین مدنی چینل کو کلام سنا دیں بسوے لا نظار کلتے ہیں تیرے دنے بہار کلتے ہیں جزاکاللہ آمین آمین وعلیٰکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نیکس پلیز میری شبات کیو دیو مجھے ناز سنا دو مجھے منٹھار کراچی دا کتار بنا سونا میرے سونے سونے مرشد دادیدار بنا سونا یہ کہا ہے انہوں نے بیٹے مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی اچھا منٹھار کراچی دا ٹھیک ہے بیٹا یہ تو وہ منقبت ہوئی نا اوکی امیر اہل سنت کی منقبت کا کہنی ہے آگے چلیے پلیز آسمی ہیں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ لکھا دیں اچھا ایک ہی دھن انشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قادر پرام مدینہ ترولیہ ملکان سے محمد شمون رضا عطاری عرض کر رہا ہوں حمدللہ عزوجل آج شکری کا دن ہے بڑی تسلی سے بیٹیں کیونکہ اگر پیچھے جاگتے جانا ہوتا تھا آج الحمدللہ کھلے آنک صلی اللہ علیہ کہتے کہتے دیکھ رہے ہیں ناٹ کی فرمیش کرنی ہے حسن رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ کا کرام ہے مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینہ کو حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر شفقت فرما دے تو مدینہ مدینہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو تمام سلسلوں کو دن گیارمی رات بارمی ترکی عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یار یہ تو شامل کیجئے گا ان تمام اسلام بھائیوں کے نام جن کی حد چھٹی ہے اور وہ تسلی سے حد سلسلہ دیکھ سکتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد ایک دو اور شامل کر لیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مرکز الاولیاء سے سوڑی والاہور سے بول رہا ہوں مجھے یہ آپ کا مدنی کینل بہت پسند ہے اور ناصری مجھے سنا دیں میرے پیر دی خیر جم خیر ہوئے جزاک اللہ و خیر و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اتنا بات سے بات کر رہا ہوں مجھے والی اللہ سنا دیں گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یار رسول اللہ اوکے انشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں فخر زمان التاری کہ میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا نیکیاں ہوتی ہیں نیکوکاری کے پاس ماشاءاللہ مدنی چینل مدینہ مدینہ ہے الحمدللہ دکان پر بھی اور گھر میں ہمارے مدنی چینل چلتا ہے حمدللہ ٹھیک ہے جزاک اللہ خیران و احسن الجزا یہاں سے آپ کا سلسلہ دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میرے بچے اسلامی بھائی بن جائیں اسلامی بہنیں اچھی خواہش ہے اس کے لئے عملی طور پر بھی کوشش ہیں آج سے ابھی سے کرنی ہے امیر اہل سنت کے دیئے گئے مدنی پھولوں کو عمل میں لانا شروع کر دیں اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ اچھے اثرات مرتب ہوں گے اللہ تعالیٰ عز و جل میرے حق میں بھی یہ دعائیں قبول کریں مدنی چینل یہ کلام سنا دیں آخری عمر ہے کیا رونا کریں دنیا دیکھوں مدنی بھائی میں نئی بات کر رہا ہوں لہور سے مجھے نات سننی ہے کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب اچھا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو برکتے دے مدنی نہیں ہوں میں ہمارے ہاں مدنی جو جامعہ المدینہ سے فارغ ہو جاتے ہیں یعنی فاضل ہو جاتے ہیں پڑھ لیتے ہیں کالیفائے کر جاتے ہیں انہیں مدنی کہتے ہیں تو مدینہ کی نسبت سے شاید امام مدنی کہتی ہے ہمارے ہاں یہ مطلب ہے بہرحال صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعید آنہی وعید صحابہی وبرکتہ مدینہ چھوڑ کر صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علی سیرِ گلشر کون دے کے دست تیبہ چھوڑ کر مضمون نہیں ہے اسی سے ملتا جلتا مضمون نہیں ہے اب توبہ سے ایک ہی دھن ہے آخری عمر ہے کیا رونہ کے دنیا دیکھو بزرگوں کی سوچ ہمیرہ حیل سنت کی سوچ کیسے ملتی ہے ماشاءاللہ سیرِ گلشن کون دیکھے دست تیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جاتے تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جاتے تمہارا چھوڑ کر سرگزشتے ہم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے یا رسول اللہ سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے تیرے ہوتے سرگزشتے ملاک ہو رو کو نساء ایسے جلوے پر کروں ملاک ہو رو رو کو نساء سرگزشتے کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر کر ہوتے ایسے رو خیر واہ کیا جود تو کر ہے شہبت ہاتھ تیرا نہیں سلطا ہی نہیں مانگ نیوالا تیرا باہا کیا جو دکرم ہے شہیبت ہاں تیرا اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیرے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیرے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیرے کہاں چھو ٹکڑوں پہ پلے غیرے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیرے نہیں سلسا نہیں سلسا ہی نہیں مانگنے والا تیرا باہا کیا جو دکرم ہے شہیبت ہاں تیرا اب تو بس رے کہی دھون ہے میری اب تو بس رے کہی دھون ہے کہ مدینہ دیکھو آخری امد ہے کیا راو نہ پہ دنیا دیکھو دیکھو اب تو بس رے کہی دھون ہے کہ مٹھتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں اور بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں کہ جا کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدینے میں رحمت کی برستی ہے برسات مدینے میں روک ہونا مجھے لوگو کہ دیوانا ہوں دیوانا کابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں کہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ نہیں مالو زر تو کیا غم میں غریب ہوں یہی نہ میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانب مدینہ وہ دل بتائے گا وہ رات بھی آئے گی دن گزرے گا مکہ میں اور رات مدینے میں اب تو بس لے کہ ہی دھون ہے میری اب تو بس لے کہ ہی دھون ہے کہ مدینہ دیکھو جزاک اللہ خیرم و احسن الجزام ماشاء اللہ تعاینا عز وجل اچھا مزاج کی جو شائستگی ہے یہ غیر محضبانہ پن ہے اس کا بھی ایک لحاظ سے انحصار والدین پر بھی ہوتا ہے جو والدین جو ہیں اپنے بچے کو برائے مہربانی شکریہ معاف کیجئے اب اس قسم کے الفاظ کا درست اور صحیح استعمال سکھا دیتے ہیں ہاں جی ایسا بھی ہوتا ہے ہاں جی ایسا بھی ہوتا ہے اب جو آپ ذرا سوچے نا آج تک آپ نے بولنے کا طریقہ سکھانے پر کبھی مقالمہ ہوا ہے لیکچر نہیں سمجھئے گا لیکچر نہیں باپا کی زمانے مبارک سے بھی آپ وہ الفاظ یاد کریں کہ کون سا میرا لیکچر ان کے وجود پر آپ کو لیکچر نہیں کبھی مقالمہ یا کبھی اس انداز سے آپ نے ٹریننگ کی ہے مدنی منعے مدنی منعیوں کی اپنے بچوں کی انداز سے شکریہ کے ساتھ کہنا ہوتا ہے اس موقع پر شکریہ آدھا کرنا ہوتا ہے اس کو اس طرح سے کہتے ہیں اس طرح سے سٹارٹ کریں معاف کیجئے گا اور اس انداز سے آپ نے یہ بات پریزنٹ کریں تو بڑی افیکٹیف ثابت ہوگی اچھا یہاں پر جو ہے وہ برائے مہربانی کا لفظ ہونا چاہیے اچھا پھر شائستہ روئیہ اور نا شائستہ روئیہ کے اندر فرق کیا ہے کب روئیہ شائستہ بن جائے گا کب روئیہ غیر شائستہ بن جائے گا آپ کے انداز اور اتوار روئیہ کا شائستگی سے کیا تعلق ہے آپ معاف کیجئے یہ ایسے بنا کر کہیں گے معاف کیجئے گا تو یہ معاف کیجئے گا لفظ تو آپ نے استعمال کیا لیکن انداز آپ کا جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا تو اس لیے جو اس سے اثر پڑا وہ نہیں ہے جو آپ چاہ رہے ہیں آپ جس طرح سے بات اپنے پہنچانا چاہ رہے ہیں اپنے بڑوں کو امی ابو کو آپ کے اس انداز کے روئیے سے وہ یہ میسیج نہیں جا رہا ہے ہمیں ہم لوگوں کا کچھ اور میسیج مل رہا ہے تو بیٹا یوں نہیں یوں بات کرتے ہیں ہم اچھا پھر لبو لہجے کے اثرات سے کبھی ہم نے آگاہ کیا ہو الفاظ کے اثرات سے آگاہ کیا ہو کبھی کلام کیا ہو اپنے بچوں کے ساتھ کہ وہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ لے کا فرمان اس کا مفہوم ہے کہ خسم جو ہے نا خسم یہ بھی شوہر کو کہتے ہیں اور سرتاج پتانی کی بات نہیں ہے سب کو اب اگر دو چار اسلامی بہنیں بیٹھی ہوں ایک کہہ رہی ہے کہ میرے سرتاج نے یہ کیا اور دوسری کہہ رہی ہے میرے خسم نے میرا خسم یہ کرتا ہے تو آپ خود سمجھ جائے تاثر اور اثر کیسا ہو جائے گا بات تو ہی کی ہے ڈشنری میننگ تو ہی کی ہے تو یعنی ہمیں سمجھانا پڑے گا ہمیں بتانا پڑے گا انہیں خود تھوڑی پتا چلے گا اور ہمیں خود ہمیں نہیں پتا تو ہمارے روئیوں میں بھی نہیں ہوگی یہ بات جب ہمارے روئیوں میں بات نہیں ہوگی تو وہ بچہ وہ کیا دل میں ابلے گی اس کے خود پر خود ابل جائے گی ہم بیٹھے رہیں گے کچھ بھی نہیں کریں گے ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے ہمارا کام تو کمانا ہے میرا کام تو گھر گھرستی کرنا ہے میں جو ہے وہ اتنے دن بھر کے کام ہوتے اتنے بچے ہیں دوڑا دوڑا کے مار ڈالتے ہیں پھر گھر میں اتنے افراد ہیں تو مجھے بھی تو کچھ سکھ کا سانس لینا ہوتا ہے تو میں اب کیا کروں تو شاید ہم ہم بھی تو دیکھیں نا ہم کمزور ہیں مضبوط ہیں اس معاملے میں تو یہ بتایا جائے کہ کام کے لیے حکم کا انداز مناسب ہے یا درخواست کا انداز مناسب ہے امیرہ اہل سنت کے مدنی پھول ہیں کتنی دفعہ آپ نے ارشاد فرما چکے ہیں نیکی کی دعوت کی حوالے سے ارشاد فرما چکے ہیں کہ منت بھرے انداز میں موثر ثابت ہوتی ہے تو ہم یہ انہیں سمجھائیں گے بتائیں گے کہ بڑوں سے درخواست کے انداز میں بات کی جاتی ہے کہاں برائے مہربانی جیسے لفظ آپ نے استعمال کرنا ہے اگر غلطی ہو جائے تو معذرت کر لینے سے بلند مقام ملتا ہے یعنی آڑ جانا بہادری اور برطری کی نشانی نہیں ہے مو پھٹ ہو جانا دو ٹوک بول دینا فائر کر دینا میزائل مار دینا زمان سے تو یہ کوئی عظمت یا بہادری کی نشانی نہیں ہے یہ غیر شائستہ اور غیر محذب لوگوں کا طریقہ ہے تو جب ہم یہ سمجھا دیں گے انہیں تو انہیں پتہ چلے گا اچھا میں تو برطری ثابت کرنا ہوں اسے تو میری برطری ثابت ہوئی نہیں رہی اس کام سے تو برطری ثابت نہیں ہوتی جو عظمت اور برطر لوگ ہوتے ہیں برطر لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ انداز ہوتا ہے یہ سٹائل ہوتا ہے جو حقیقی عظمت کے لوگ ہوتے ہیں اور سامنے والوں کی نظروں میں واقعی درجہ اس وقت بلند ہوتا ہے جب ہم معافی مانگ لیتے ہیں غلطی ہے معافی مانگ لیں تو واقعی سامنے والے کی نظروں میں مقام بلند ہو جاتا ہے تو اگر ہم اپنی انا میں رہیں گے تو لوگوں کی نظروں میں ریگریڈ ہوتے رہیں گے اپنے تیہم اپنے آپ کو جو بھی سمجھتے رہیں تو لیکن اس سے ہم وہ نتائش حاصل نہیں کر سکیں گے تو اس کے نتائش کتنے پیارے پر آمد ہوتے ہیں کتنے کتنے پیارے پیارے رزلٹ نکل جاتے ہیں مل جاتے ہیں یہ ہم نے اپنے مدنی منی مدنی منیوں کو سکھانا ہے بتانا ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی جب ہم یہ انداز اختیار کر لیں گے یہ طریقہ اپنا لیں گے تو اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ آپ اور میں انشاءاللہ اپنے گھروں میں بہت ٹھیک تھاک تبدیلیاں دیکھیں گے بات ابھی ختم نہیں ہوئی جاری ہے لیکن پہلے ایک مرید کامل میرے نگران شورا یہ کیا نصیحت دے رہے ہیں تربیت پر تو سنان ان کی بھی سن لیتے ہیں کہ یہ بھی دل کے تار چھیڑتے ہیں ماشاءاللہ امیر اہل سنت کا خاص فیض ان پر برستہ ہے تو دیکھئے کہ دلوں کے تار چھیڑنے والا یہ آج کونسی دکتی رکھ پکڑ رہا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ عنہ محمد وعیلاء آلہی وعیلہ وعیلہ وسلم صلو اللہ علیہ وعیلہ ہم نے اپنی اولاد کو کمانے کی نصیحت کی ہے خوف خدا کی نصیحت عشق رسول کی نصیحت ققوی اور پ địزگاری کی نصیحت گناہوں سے بچنے کی نصیحت قرآن کی تلاوتی کسرت کی نصیحت ہم نے کبھی ایسا انداز اختیار کیا کہ جیسا انداز ہمیں اولاد کی تربیت کے لیے ہمارے علماء فرما کر گئے ہمارے کتابوں میں لکھا گیا کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے ہم نے اس طرح توجہ نہیں دی حضرت علماء قرطبی علی رحمت اللہ نے حضرت سیدنا کیا رحمت اللہ تعالیٰ کا قول نقل فرمایا ہم پر فرض ہے کہ اپنی اولاد اور اپنے اہل خانہ کو دین کی تعلیم دیں اچھی باتیں سکھائیں اور اس عدب اور ہنر کی تعلیم دیں جس کی بغیر چارہ نہیں صدر الشریع بدر طریقہ محمد عمجد علی عاظوی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں سب سے مقدم یہ ہے کہ بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں پڑھایا سوچو پڑھایا ہاں پڑھایا تو تھا کیا مولانا آتا تھا پچھات پانچ سو روپے لیتا تھا ادھا گھنٹہ پڑھا تھا چلا جاتا تھا وہ بھی کبھی کسی کسی کے یہاں سب کے یہاں یہ بھی نہیں ہے اور دیگر تعلیم وہ تو بارہ بارہ گھنٹے تک پڑھتا تھا قرآن کی تعلیم ادھا گھنٹہ دیگر تعلیم دس گھنٹے بارہ گھنٹے آٹھ گھنٹے نماز کے لیے اٹھایا نماز کے لیے نہیں اٹھاتے تھے اسکول کا لارم رکھتے تھے اسکول کے لیے اٹھنا تھا نماز ایک کا دو دن چھوٹ جائے چھوٹ جائے ماز اللہ اگر جاں نماز دی ہیں تو اس کی بات کر رہا ہوں ماز تو ماں باپ ایسے ہوتے ہوں گے کہ بچے کی اسکول نہیں چھوٹنی چاہیے نمازیں چھوٹ جانے چاہیے اگر اسکول کے دین ہے تو اسکول کے دین ہے تو اسکول اٹھا کر نماز دی پڑھا دے ہو جیسے اسکول کی چھٹی ہے جیسے اسکول کی چھٹی ہو تو اسکول کی چھٹی تو ماز اللہ ماز اللہ جیسے نماز بھی گئی اٹھنا ہی نہیں ہے اسکول کے لیے تو نماز کے لیے کون اٹھے ماز اللہ ثمہ ماز اللہ اگر گھر کا اندازی بے نمازیوں والا ہے گھر کا اندازی فلم درامو والا ہے گھر کا اندازی بے پردگی والا ہے گھر کا اندازی ناجائد فیشنو والا ہے تو مجھے بتائیے کس طرح معاملہ بنے گا تو مفتی محمد عمجہ دری عاظمی علیہ رحمت اللہ قوی فرماتے ہیں سب سے پہلے مقدم یہ ہے کہ بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں اور دین کی ضروری باتیں سکھائی جائیں یعنی روزہ نماز طہارت بے و اجارہ یعنی خرید و فروض اور عجرت وغیرہ کے لیندین یہ اولاد کو سکھانی ہے آپ بولو گے مجھے تو آتی نہیں ہے میں اولاد کو گانتے سکھانوں سیکھنا ضروری ہے آپ تھوڑے دن جب آپ کا بچہ بڑا ہو جاتا ہے آپ اس کو گھر سے نکالتے ہیں تو وہ گھر سے جا کر خرید و فروض کرتا ہے کوئی لیندین کرتا ہے آپ کو ضرورت ہوتی آپ انہیں بچے کو نوکری پر لگاتے تو وہ اجارے پر نوکری کرتا ہے آمدنی حاصل کرتا ہے اس کو سکھائیں تو صحیح کہ نوکری کرنا کیا ہے اجارے پر چلنا کیا ہے خرید و فروض کرنا کیا ہے اس کو سکھائیں گے نہیں اس کو نماز نہیں سکھائیں گے اس کو طہارت نہیں سکھائیں گے اس کو روزے نہیں سکھائیں گے تو روزہ کیسے رکھا جاتا ہے اس کے آداب کیا ہیں ظاہری باطنی آداب کیا کچھ بھی نہیں سکھائیں گے صرف ایک ہی دونے میں اس لئے بار بار کہہ رہا ہوں میرے پیارے سنبھائیو برا مطمئن میں اس لئے بار بار کہہ رہا ہوں کہ سب کو ایک ہی دونے کے بچہ بیگ اٹھائے کتابوں کا وزن اٹھائے اسکول جائے اور آ جائے یہی میری تربیت کی انتہائے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں یقین مانو ایسا سب سے بنیادی تربیت تو آپ کے اپنے گھر کا ماحول ہے بچہ صحیح طور پر اگر آپ اسکول کی بات کر بھی لو تو وہ بھی پانچ اچھے سال کی عمر آتی ہے اس سے پہلے کیا سکھایا ہے بچے کو دو دو ڈھائی ڈھائی سال تین تین سال کا بچہ گھر میں گانے گاتا ہے آپ کو کہہ کیا بتاؤں گھر میں ڈانس کرتا ہے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی پر فلم اے ڈرامے دیکھتا ہے بولکہ ٹی وی کی طرف اشارہ کرتا ہے بولنا نہیں بھی آتا تب ہی ٹی وی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ چلا ہو تو کیا چلایا جاتا ہے خالی مدنی چینل خالی اس کو مکہ مدینہ دکھاتے ہیں خالی اللہ اور اس کے رسول کا نام دیکھتا ہے یہ سیکھتا ہے یہ سنتا ہے بتا ہی نا کہ ہمارے گھر کا ماول ایسا ہے جس بچے کی پرورش گانے باجے فلم اے ڈراموں فیشن اور عجیب و غریب ماحول دیکھ کر ہوئی ہو وہ بچہ اپنے ذہن پر کیا اثر قبول کرے گا کبھی سوچا ہے انہی ماحول میں رہتے رہتے اس کو ہم نے باہر نکالا چاہے مدرسے کے نام پر نکالا یا اسکول کے نام پر نکالا مگر کس انداز سے نکالا کبھی یہ سوچا ہے ارے یہ اللہ کا بندہ ہے تمہیں رب نے دیا ہے خدا کا واسطہ اس کی رب کے ایک کام کے مطابق پرورش کرو آج ہم معاشرے کو رو رہے نا کہ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو میں نہیں کہتا کہ تمام بگڑی اولاد نے ماں باپ کا ہاتھ ہے نہیں بالکل نہیں کہتا یہ کہنا بردوس نہیں ہے کہ تمام بگڑی اولاد نے ماں باپ کا ہاتھ ہے یا ماں باپ کی پرورش کا انداز درست نہ ہونا یہ اولاد کے بگرنے کا سبب ہے یہ ضروری نہیں ہے میں مانتا ہوں مگر ایک بہت بڑا حصہ ہے ایک بہت بڑا حصہ ہے یہی تو وہ لوگ ہیں جو باہر نکلے رہا کل یہی تو بچے تھے گلیوں کے اندر کھیلتے تھے کتے تھے بھدکتے تھے ہم نے ان کی تعلیم و تریبیت پر این اسلام و شریعت کے مطابق توجہ نہیں دی تعلیم ادارے کل کدھر تھے یہ تو آج اتنے تعلیم ادارے دنیا میں عام ہو گئے اور تعلیم 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 کے نام پر ایک گویا کہ ایک شور مچا ہوا ہے تعلیم 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 کل یہ تعلیم ادارے کدھر تھے سارے آخر آج سے چند برسو پہلے یا سیڈ سو ڈیڑھ سو سال پہلے کیا کائنات نہیں تھی محاذ اللہ کیا اس وقت لوگ نیک نہیں بنتے تھے اس وقت لوگوں نے کیا علم و ہنر حاصل نہیں کیا تھا کیا اس وقت والدین کی تربیت کے شاہکار ہمارے سامنے نہیں آتے تھے کیا مسلمان اس دور میں ترقی نہیں کرتے تھے آج سائنس جس ترقی کے اوپر ناس کرتی ہے اس سائنس کی بنیاد اور ان اجادات کی بنیاد رکھنے والوں میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا کارنامہ اور بہت بڑا نام ہے مسلمان سائنٹسٹوں کو آج دنیا یاد کرتی ہے ان کے کارناموں کو دنیا یاد کرتی ہے ان کے فارمولاز جو انہوں نے بنا بنا کر دی ہے اس کو دنیا یاد کرتی ہے جو معیشت اور ریاست ان دونوں کے چلانے کا جو نظام مسلمانوں نے دیا آج دنیا اس پر ناس کرتی ہے جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ سب آیا کدھر سے تو وہ کون سے تعلیم اداروں میں پڑھنے کے لئے جاتے تھے ان کی تعلیم و تربیت کے لئے جو بہت بنیادی چیز تھی وہ دینی تعلیم دینی تربیت تھی وہ قرآن و حدیث کو سیکھتے تھے سمجھتے تھے اور تقوی اور پریزگاری کے ساتھ جیا کرتے تھے ماشاءاللہ مرحبا مدنی چینل کے ناظرین کیا کہنا چاہتے ہیں اگلا اسپل چلائیں احمد رضا تاریخ نگری اذر بابا بلے جا سے یار اسلامی بھائی یہ کلام سنا دیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے انشاءاللہ نیکس پلی سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ رانہ سفریان و راج پوک بات کر رہا ہوں جیدی انشاءاللہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سن تو لے ہو گئے آپ نے پہلے پڑھ لیا ہمارے اسلام بھائی نے نیکس پلیز بڑی امید ہے سرکار کتمہ بنائیں گے اس کے کچھ اشارت سنا دیں بڑی امید ہے جی آگے بڑھئیے گا پلیز السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میں محمد تعالیٰ بات کر رہا ہوں چیچا اتنی سے ہاں کا یہ پروگرام بہت اچھا ہے اور ہم سب کروالے بڑے شوق سے دیتے ہیں اور میں اللہ حضرت کا یہ کال نعمتیں بانٹتا و زی شان وہ سننا چاہتا ہوں اچھا اچھا نعمتیں السلام علیکم و رحمت اللہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ یہ پڑھئے گا نعمتیں بانٹتا جس سمت و زی شان گئے آگے جلیے شاہد ابراہیم لاہور سے بات کر رہا ہوں میری ناد خان اسلامی بھائی سے بزارش ہے کہ مجھے وہ ناد سنا دیں حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلامہ ہو جائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ انشاءاللہ نیکس پلیس السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میں محمد صاحب عثمان سابق آباد سے بول رہا ہوں میں یہ ناد خان صلی اللہ علیہ وسلم سے وزارش ہے کہ مجھے ناد سنا دیں مجھے قدر پیش ہے پھر مبارک سبر کافلہ پھر مدینہ کا تیار ہے انشاءاللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہند حیدر آباد بنت شفی اللہ مدنی چینل کے تمام سلسلے دیکھتے ہیں آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے یہ ناد ضرور سنا دیجئے گا ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے جزاک اللہ خیر اور وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں کمال احمد خان مدرست المدینہ آن لائن میں پڑھتا ہوں میرے لئے دعا فرما دیں کہ میں جلد سے جلد حافظ قرآن بن جاؤں آمین اور میرے والدین کو اور ہم سب کو ایمان پر خاتمہ ہو اللہ تعالیٰ عز و جل آپ کے اور میرے حکم بھی دعائیں تمام مسلمانوں کے حکم بھی دعائیں قبول منظور فرمائیں جزاک اللہ خیر آپ لوگوں نے اتنے فیڈ بیک دیئے رسپونس دیئے جو رہ گئے جن کا تذکرہ نہ ہو سکا ان سے معذرت ایک دو کلام اور شامل کر لیں پھر ایک دو ان کی خدمت میں باتیں عرض کرتے ہیں پھر ایک تلاوہ شامل کر لیتے ہیں وہ پھر عزیزت چاہتے ہیں صلو اللہ علیہ محمد وعنی علیہ وآلہی 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 نیمت بات تھا جس سمت وہ ذیشہ لگیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلب دان گیا نعمت باتتا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا آنکھا تیرے ارمان گیا میرے آفا میرے بہتا تیرے پھر پھر بان گیا نعمت باتتا زلد جھل کر تیری پیزہ رو رو کی تیرے پھر بھر بھر ہے سیاروں کی میرے آقا کا وہ در ہر جیسے پر میرے آقا کا وہ در ہر جیسے پر میرے آقا کا وہ در ہر جیسے میں ماتیں کھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتیں کھس جاتے ہیں سرداروں کے تاج سر بھلتے ہیں سیاروں کے جھڑا، چھڑا، دائیں، اک واری جھڑا چھڑا دائیں اکواری میرے سوڑے سوڑے ملشدہ دیدار بڑا سوڑا جزاک اللہ خارن و احسن الجزا اب دوسرے پہلو کی طرف توجہ دیتے ہیں اب ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا کے سارے ہی بچے ہر وقت خلاف مزاج کام ہی کر رہے ہیں اور ہر وقت نافرمانیوں پر تلے ہوئے ہوں کمر کس کے انڈسٹوڈ ہے کہ یہ مدنی ملنے مدنی ملنیا آپ کے مزاج کے مطابق بھی کام کرتے ہیں آپ کی خواہش کے مطابق بھی کام کرتے ہیں اور یعنی اچھا جو کام ہوتا ہے مصبت جو رویہ ہوتا ہے یہ اس کا بھی ظاہر ہے ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں منفی رویہ پر تو ہمارا ٹیمپر اتنا لوز ہو جاتا ہے اور ہمارا بلکل دماغ کام نہیں کرتا اور ہم ایک دم چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں توپوں کا رخ کر لیتے ہیں تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی اچھے یا مزاج کے مطابق کام کرنے پر ہم نے تعریف کی توپ کا رخ بھی اس طرف کیا ہو یا اس معاملے میں ہمارا بند ہی ہے دماغ ہی بند ہے کیا کریں جاتا ہی نہیں ہے دماغ ادھر تو مطلب اسے احساس تو ہو نا کہ میں نے کوئی کارنامہ کیا ہے دل کھول کر تعریف کرنی چاہیے اور حوصلہ افضائی کرنی چاہیے بسپن اننا سے جو آداب ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے اور پھر اس کی تعریف کرنا چاہیے تاکہ یہ اس راستے پر اور زیادہ بڑھے اس کا دل کھول جائے اتنا بڑا سینہ ہو جائے اور دوسری طرف بعض اہم باتیں ہیں جن کی طرف میں توجہ دلاؤں گا کہ ہم یعنی کہ دیکھیں یہ ہی ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف خامیوں پر ہی بات کریں اگر بالفرض بچہ ہمارے کسی رویہ کی شکایت کرے تو دیکھیں وہ انسان ہے گوشت پوسٹ کا انسان ہے جذبات اور احساسات کا مرقع ہے ہم لٹھ مار کے نہیں چلا سکتے آزمائش میں پڑ جائیں گے تو ان کی شکایت پر منفی رد عمل کا اظہار نہیں کرنا چاہیے بلکہ پیار اور نرمی سے جواب دینا چاہیے اور وہ مدنی پھول ہمیں ملا تھا نا تفسیر میں کہ بد کلامی کو شیری کلامی سے ترکیب میں لینا چاہیے تو یعنی اور پھر یہ بات اہم کہ دلائل سے سمجھانا چاہیے ہم میٹنگ میں بیٹھے ہوں گے پروفیشنل میٹنگ میں بیٹھے ہوں گے مدنی مشورے میں بیٹھے ہوں گے تو دلائل اور اصولوں کی روشنی میں کلام کر کے سب کو ذہن سازی کرتے ہیں تو جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہاں ہم بدلل یا اس طرح کا انداز کیوں نہیں اختیار کرتے وہ بھی انسان ہے اسے سمجھائیں کہ سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تو یا تو اسے سمجھائیں کہ بیٹھا یہ کام ہمارا یہ مجبوری ہے یہ مجبوری ہے اور میں بھی اس معاملے میں اپنی چوائیس میں نہیں یہ حالات اور یا دیگر ان وجوہات کی انا پر مجبوری ہے ہمیں یہی کام کرنا ہوگا تو مثال کے طور پر بھئی یعنی ایک چیز ہے وہ ہم نہیں لے سکتے خرید نہیں سکتے بجٹ سے آؤٹ ہے تو یہ اس کو سمجھانا پڑے گا اور اس کو لوجیکلی ساری چیزیں اس کے سامنے رکھنی پڑیں گی بیٹھا خود بتاؤ تم بتاؤ کیا یعنی کہ وہ ہوگا حکمت عملی سے ترکیب سے بات کریں گے جو انسان ہے اقل اس کو سمجھ میں آئے گی کہ ٹھیک ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہمارے بس سے بھار ہے تو ہم کیسے کریں گے اچھا دوسرا پھر یہ ہے کہ یہ بھی بتایا جائے کہ بیٹھا آپ جو سمجھ رہے ہیں یہ معاملہ یوں نہیں ہے تم نے اس کی معاملے کی یہ ریزن سمجھی یہ وجہ سمجھی جبکہ اس کے برقس اس کی وجہ یہ ہے اور اس وجہ کی وجہ سے جو آپ چاہ رہے ہیں اس کے حساب سے کام نہیں ہو رہا اس وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں یا آپ کے بہتر مستقبل کے لیے کر رہے ہیں یا آپ کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں چاہے اخرو بھی فائدہ ہو چاہے دینی فائدہ ہو دنیا بھی فائدہ ہو تو اس کو یہ سمجھانا پڑے گا حکمت عملی سے جب سمجھا دیں گے تو مدینہ مدینہ ہو گیا اچھا وہ تھا temper اس کا لوس تھا وہ چیخ رہا تھا چلا رہا تھا آپ نے اسے سمجھایا اس نے کابو پانے کی کوشش کی غصے پر بھلے آپ کا رویہ بھی ٹھیک نہیں تھا یا ٹھیک تھا جو بھی وجہ تھی اس نے غصے پر کابو پانے کی کوشش کی ہے جتنا بھی ہوا کچھ ہوا کچھ نہیں ہوا تو آپ بس یہ پکڑ لیں اور اس موقع پر اس کی تعریف کر دیں کہ ٹھیک ہے کہ بیٹا آپ نے یہ جو اپنے غصے پر کابو پانے کیلئے ترقیب بنائی ہے جذبات کو کنٹرول کرنا آپ نہیں کیا ہے یہ مردوں والا کام کیا ہے یہ مضبوط لوگوں والا کام کیا ہے جو آثابی طور پر مضبوط ہوتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں ہشیار ہوتے ہیں جو معاملہ فہم ہوتے ہیں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ صفات ان کی یہ نشانیوں میں ان کی خوبیوں میں یہ شامل ہوتی یہ بات تو اپنے اندر اس خوبی کو پیدا کرنے کی کوششیں کرتے رہے کرتے رہے تو اللہ تعالی نے چاہا ایک وقت آگا کہ تم بہت آگے جاؤ گے تو اب وہ چوڑا ہو جائے گا کہ اچھا میں تو بڑے لوگوں والا کام کر رہا ہوں تو یہ ہمارا ترقیب ہونی چاہیے اور یہ بھی سمجھانا چاہیے کہ دیکھیں بیٹا بات کو تحمل سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے بات آرام سے بھی کی جا سکتی ہے اپنے موقف کا احساس شائستگی کے ساتھ بھی دلائے جا سکتا ہے آپ اسے یہ دیں کہ آپ اپنی راہے کا اظہار مجھ سے کریں مگر یہ آداب ہیں شریعت محتہرہ کے دنیاوی معاشرے کے یہ آداب ہیں ان کا خیال رکھیں اور میں جب آپ سے جو ہے وہ کچھ عرض کروں تو میرے امیر اہل سنت کو دیکھیں فرماتے میں مشورتاً جو ہے وہ بات عرض کرتا ہوں اپنی ولاد کو جی ہاں عرض کرتا ہوں یہ ان کی آجزی ہے ان کی ساری ہے ماشاءاللہ کہ میں حکم دوں حکماً کہوں تو ان پر ضروری ہو جائے اور پھر اگر یہ نہ کر سکیں یا نہ کریں تو گناہ کے اندیشے سے بھی حکمت عملی ایسا اختیار کرتے ہیں مشورتاً بات فرماتے ہیں حالانکہ وہ کتنے حکیم ہیں کتنے ذہین ہیں ماشاءاللہ تو یہ ذہن میں رکھیں اگر ہم بے عدبی کا ہمارا دائرہ ایسا ہی تنگ ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا کہ ہم اس کو کچھ بولنے ہی نہ دیں کوئی رائے کا ہی اظہار نہ کرنے دیں بالکل ہی تو پھر تو اس کی خود اعتمادی ختم ہو جائے گی اس نے تو ساری زندگی آج تک ایک فیصلہ بھی نہیں کیا اپنے انیالیسس کی بنیاد پہ اپنے تجزیع کی بنیاد پہ وہ آگے کیا کرے گا آگے جا کر وہ دوسروں کی در دیکھتا ہی رہے گا سہارے ڈھونڈتا رہے گا کہ کوئی فیصلہ کرے اور میں کم کر جاؤں پھر تو یہ ہو جائے گا تو ہم نے دونوں چیزوں کا خیال لکھنا ہے خود اعتمادی اور فیصلہ سازی کی قوت بھی پیدا کرنی ہے مگر اس میں حد اعتدال سے جا کر اس طرح ان ایڈیاز میں نہیں گر جانا ہے کہ وہ بے باغ اور مو پھٹ ہو جائے اور جو ہے وہ بس جو ہے وہ بلکل سرکش ہو جائے اور یہ اس طرح کے معاملات میں وہ ایسی جگہ دخل دینے لگے جہاں شریعت متحرہ نے ہمیں منع کیا ہے تو ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا مدنی منعوں کو بھی میری خیال ہے مدنی منعوں کو بھی بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ یہ طرح عمل اختیار کرنے کے بجائے جو ہمارا یہ ہوتا ہے یہ کوئی کمال نہیں ہے کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے کوئی بہادری کی یا بڑتری کی نشانی نہیں ہے بلکہ یہ اندر سے کمزور ہونے کی نشانی ہے اور یہی کام جو اپنے مقاصد ہیں یہ ذرا دوسرے انداز سے بھی مصبت رویہ اختیار کر کے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں ایک ہی نتیجہ بلکہ پہلے والے منفی رویہ سے تو وہ نتیجہ حاصل ہی نہیں ہو رہا ایک سے وہ چیز حاصل بھی نہیں ہو رہی رویہ بھی منفی ہے اور ساری ہماری ایمیج بلڈنگ وہ بھی بہت خراب ہو رہی ہے تو بیٹا ایسی کام کیوں کریں پھر وہ کام کریں جس سے نتیجہ بھی مل جائے بڑوں کے دلوں میں محبت بھی پیدا ہو اور آپ کی زندگی کی جو گاڑی چلانے کیلئے آپ کے جو صفات جو ٹیکنیک سیکھنے کی ضرورت ہیں وہ آپ کے بڑے آپ میں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ میں پیدا ہو جائیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وقت وہ مجھے تین چار مرتبہ کہہ چکے ہیں وقت پورا ہو گیا بات پوری کرنی تھی تو مدنی نیوز ہم پیش کرتے ہیں دنیا دعوت اسلامی میں کس کس طرح سے دین کی خدمت کیلئے کوششیں ہو رہی ہیں اس کی ایک جھلک دیکھئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ انا محمد وعنی آلیہ واسفحاب عطا غداوت اسلام کو قبول عام عطا غداوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداء چند منتخب جھلکیاں فیضان غوث عظم جاری رہے گا پیارے مرشد نے دلائی ترغیب تعمیر مسجد کی برائے عیسال سوا ترکی کا سفر کیسا رہا بتایا مادنی مقالمے میں نگرانے شورا نے مدرسط المدینہ آن لائن رکنے شورا نے دیئے مدنی پھول مدنی بہار گلزار تیبہ سے اسلام کی حقانیت کا اظہار اور اب مدنی خبروں کی تفصیل سردار آباد پنجاب پاکستان سے شامل کرتے ہیں مدنی خبر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیاس اتار قادری رضوی زیائی دامد برکاتہم العالیہ نے بذریائے انٹرنیٹ ساقی بھائی کے انتقال پر تعزیت فرمائی اور عیسال سواب کے لئے مسجد بنانے کا ذہن دیا مرحوم کے لواحقین نے فیضان سردار احمد رحمت اللہ تعالی مسجد کے قیام کی نیتیں کی آپ بھی دیکھئے ساقی بھائی تاری ماہی عبدالقادر یعنی ربعال آخر چونتہ سو پیتیسی نیجری کی اکیس تاریخ کو دنیا سے رخصت ہو گئے جوان موت کا صدمہ واقعی اس کے بارے دن ہی سمجھ سکتے ہیں آپ صبر کیجئے گا صبر آئی جاتا ہے لیکن یہ کہ اول صدمہ پر جو صبر ہے اس کی بڑی فضیلت ہے نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہر شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب مسئبت زیادہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو دنیا میں آفیت کے ساتھ رہنے والے تمنا کریں گے کہ کاش ان کے جسموں کو جہتیوں سے کاٹ دیا جاتا ہے اے ساکیب بھائی مرہوم کے سوگوار ہو آپ نے ملازہ فرمایا کہ سبر کے بڑے فضائل ہے اور واقعی آپ پر جو کوئی مسئیمت ٹوٹا ہے اس کو آپ ہی سمجھ سکتے ہیں جس کا جوان بیٹا چلا جائے جس کا بھائی بیچھڑ جائے وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں اللہ اس کی قبر نصیب فرمائے سبر نصیب فرمائے کیونکہ دنیا سے سب نے جانا ہے ساکیب بھائی چلے گئے نہ میرے رہوں گا نہ آپ رہیں گے نہ کوئی رہے گا تو مرہوم کے اسالت سواب کے لیے صابر بھائی افضل بھائی فیصل بھائی تو یہ ان سب کی خدمت مرہب ہے کہ ساکیب بھائی کے لیے اسالت سواب کے لیے کوئی بدنی کافلہ بانوے دن کے اندر اندر کم از کم بارہ بارہ دن کے لیے آپ سفر کر لیں تو میرا بھی دل خوش ہو جائے گا مرہوم کے بھی مزے ہو جائے گی ان کے اسالت سواب کی نیت کریں مجھے آپ کی مالی حیثیت نہیں پتا اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے صاحب حیثیت ہیں ایک مسجد بنا دیں ایک مسجد فیضا نے سردار احمد نام کی بھلے وہ آپ اپنی حیثیت سے بنایں میرا سالہ وقت چھوٹے رقمے پر منائیں گے تو چند لاکھیں میں ہو سکتا بن جائیں اس طرح وہ مسجد بنا دیں مادنی کا اپنے میں سفر کریں خود شریعہ پر عمل کریں سنت اور عمل کریں اور اپنے رب کو راضی کریں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں فرمائیں گے پیارے باپا جان میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ اس افسوسناک گڑی میں آپ نے میرا بہت زیادہ حفظہ فضائی کی اور میں اس شکرانے کے موقع پر اس کا یہ صلاح پیش کر رہا ہوں کہ میرے گھر کے قریب اور سامنے ایک پلات ہے دس مرلے کا میں اس کو آپ کے ودافت اسلامی کے نام پر وقف کر رہا ہوں اور اس میں مسجد بنائیں مدرسہ بنائیں یہ میری التجاہ ہے فیضان سردار پیارے باپا جان ہمارے ساقب بھائی بہت ہی پیارے اسلامی بھائی تھے الحمدللہ آپ نے ان کو بڑی دعاوں سے نوازا اور آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ان کے سال سواب کے لیے فیضان سردار مسجد بنائی جائے تو الحمدللہ ان کے والد صاحب نے سال سواب کے لیے ایک پلات پیش کیا ہے مسجد بنے گی اور ایک الحمدللہ ہم گاؤں والے اسلامی بھائی جس گاؤں میں جس حلقے میں ساقب بھائی تھے تو ہم انشاءاللہ عزوجل ان کے سال سواب کے لیے ایک مسجد فیضان سردار انشاءاللہ عزوجل بنائیں گے پیارے باپا جان میں ساقب بھائی کا بڑا بھائی صابر آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے میرے بھائیوں کو دعاوں میں جادہ رکھا اور ان کے لیے مقرض کی دعا کریں اور میرے چھوٹے بھائی محمد فیصل اتاری کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائے کہ اللہ انہیں صحت کلی سے عطا فرمائے اور میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ساقب بھائی کے جو دوری خواہشات رہ گئی ہیں ان کو پورا کانے کے انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ بھی میرے لئے حق میں دعا فرما دیجئے میں محمد کاشف اتاری آپ کو اسلام عرض کر رہا ہوں میں درزی ہوں میرے پاس ساقب بھائی مدنی کافلے کے لیے حاضر ہوتے تھے تو میں انشاءاللہ ان کی خواہشات پورا کروں گا میں ہر ماہ تین دن کے لیے خود بھی سفر کیا کروں گا اپنے گاؤں سے کافہ لے کر سفر کیا کروں گا آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے ہمارے لئے دعا مغفرت فرمائیے السلام علیکم میں ساقب بھائی کا چھوٹا بھائی کاسم علی ساقب بھائی جو کام کرتے تھے انشاءاللہ ان کی جگہ میں دوں گا اور ان کے سارے کام میں کیا کروں گا انشاءاللہ اور مدنی کافروں میں بھی سفر کیا کروں گا اور باقی جو ان کے سارے عدور کام ہے وہ انشاءاللہ میں ضرور کروں گا اور نیکی کی دعوت بھی دوں گا اور پانچ وقت کا نمازی انشاءاللہ بات جماعت ادا کروں گا اور انشاءاللہ میں امام شریف کی بھی نیت کرتا ہوں عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی ترکی کئی شہر مزارات اولیاء اکرام رحمہم اللہ السلام تبرکات کی زیانت فرمائی نگران مرکزی مجلس شورا نے خوش عقیدگی کا مظہر ذہن میں یہ بھی رہے کہ اتنے عرصے تک تبرکات کا محفوظ رہنا یا رکھنا یہ دونوں باتیں اولیاء اکرام کی محبت کا اظہار کرتی ہیں بتایا مدنی مقالمے میں نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران التاری مدہ ذلہ العالی نے آپ بھی دیکھئے آج یہ سلسلہ ہے یہ آپ کے سفر ترکی کے حوالے سے اس میں ہم انشاءاللہ آپ سے مدنی پھول لیں گے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اردو جاننے والے نہیں ہوتے ان کو بھی جو ہے آپ نیکی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے یہ بتائیے جذبہ کیا کارفارما ہوتا ہے